بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیون بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا جی میتھمیٹکس سنگرل نیشنل کریکیولم ایکسرسائز نمبر ٹو پائنٹ ون الجبرا ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کا کوسٹن سیون ہے ہمارے پاس فائنڈ دا جنرل ٹرم آف دا فالوینگ نمبر سیکنسز یہ نمبر سیکنسز دی ہوئے ان کی جنرل ٹرم فائنڈ کرنا ہے بیٹا سب سے پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جنرل ٹرم بیٹا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں آپ کے جنرل ٹرم کو ان سے شو کرتے ہیں اور ایکول ٹو وہ یہ سیکنس دیکھ کے ہم وہ فرمولہ بناتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ان جو ہوتا ہے وہ نمبر آف ٹرمز ہے یعنی سب سے پہلی ٹرم کو ان یعنی ون ہو جائے گا دوسری ٹرم کے لیے ان ٹو تیسری کے لیے ان تھری چوتی گریہ ان فور اب ٹھیک ہے اس کے بعد فرمولہ کیسے بنے گا بیٹا ہم نے اس کے بعد دیکھنا ہے ان کے درمیان ڈیفرنس کتنے کے تھارٹین مائنس سیون کرے سکس آتا ہے ٹوانٹی مائنس سیون کرے تھارٹین آتا ہے ٹوانٹی سیون مائنس سیون کرے ٹوانٹی آتا ہے تو سیون کا ڈیفرنس ہے سب سے پہلے ہم سیون لکھ لیں گے سیون کے ساتھ پھر ہم ان لکھ لیں گے number of terms number one find کر رہی ہے two کر رہی ہے three کر رہی ہے end term find کر رہی ہے اس کے بعد دیکھیں اب end جو ہے for example one input کرتے ہیں پہلی term find کرنی ہے seven ones are seven ٹھیک ہے اس کو میں یہ solve کر لیتا ہوں a one find کرنا ہے first term equal to seven کو one سے مٹلے کیا seven ones are seven تو six لانا ہے تو اس کا مطلب ہے minus one کریں گے seven میں سے minus one کر دیں گے تو ہمارے پاس answer کیا جائے گا first term کا a one equal to seven minus one six آگیا اسی طرح جب n equal to put کریں گے n کی جگہ two put کر دیں تو seven two's are fourteen minus one کریں گے ٹھیک ہے seven two's are fourteen minus one کریں گے تو کتنا ہو جائے گا thirteen تو a two مارے پاس کتنا آگیا thirteen ٹھیک ہے تو جرنل فارمولا مارے پاس کیا ہوا a n equal to seven n minus one جرنل فارمولا بیٹا مارے پاس کیا ہو گیا a n equal to seven n minus one تو یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیں گے اگر ہم نے a n find کرنا ہے n term تو equal to seven n minus one this is the answer next sequence کے لئے دیکھیں بیٹا part two ہے بیٹا جی ہمارے پاس اب دیکھیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم جرنل term فائنڈ کرتے ہیں solution میں لکھتے ہیں a n equal to اب دیکھیں میں یہاں سائیٹ پہ کر رہا ہوں a n equal to difference کتنے کے seven minus two five nine minus two seven eleven minus two تو two کا difference ہے تو a n equal to two لکھ لیں گے پہلی بات ساتھ میں n لکھ لیں گے two ones are two ٹھیک ہے اگر پہلی term find کرنی ہے two ones are two plus کیا کریں تو ہمارے پاس five five plus three کریں دیکھیں دوبارہ دیکھ لیں a one اگر ہم نے find کرنی ہے first term equal to two کی جگہ n کی جگہ one put کر دیں گے two ones are two plus three کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا a one یعنی five آ گیا first term تو ہمارے پاس جنرل فرمولا کیا بنا اب یہاں پہ اگر n کی جگہ two put کرتے ہیں second term find کرنی ہے two two's are four four plus three seven آ جائے گا three put کرتے ہیں three two فرمولا کیا آ گیا a n equal to two n plus three this is the answer question three دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں ہم جنرل ٹرم یہاں پہ find کرتے ہیں a n equal to nine minus five four آتا ہے fourteen minus five nine آتا ہے nineteen minus five fourteen آتا ہے تو یہاں a n equal to five لگ دیتا ہوں ساتھ میں n لکھتا ہوں اب پہلی term find کرنی ہے one n کی جگہ one put کریں گے five ones are five تو minus one کروں گا تو مارے پاس کیا جائے گا four تو یہ مارے پاس کیا آگئی general term اس کو چیک کرتے ہیں for example میں third term find کرتا ہوں یہ والی تو a three یعنی n کی جگہ three آگیا equal to five into n کی جگہ three آگیا minus one five threes are fifteen minus one تو مارے پاس کیا آگیا third term کیا آگئی مارے پاس fourteen جو یہاں پہ fourteen ہی تھی اگر four term find کرنی ہے تو five fours are twenty twenty minus one nineteen آ جائے گا تو general formula مارے پاس کیا ہو گیا that is the general term ٹھیک ہے part four ہے بیٹا مارے پاس اس کے لیے ہم نے an find کرنی general term اب دیکھیں twelve minus two ten کا difference twenty minus twenty two minus twelve ten کا difference تو یہاں ten n آ جائے گا n کی جگہ one put کریں اگر ten ones are ten اور eight چاہیے ہمیں تو ten میں سے ہم eight minus کریں گے تو ہمیں two ملے گا سمسوری ہمیں two چاہیے تھا اب دیکھیں یہاں پہ for example میں third term find کرنا چاہا رہا ہوں تو یہاں میں لکھتا ہوں a three equal to ten انٹو three minus eight جنرل فرمولی میں values put کی تیسری term find کرنی n کی جگہ three put کر دیا ten three is thirty minus eight کتنا آگیا twenty two it means کہ یہ مارے پاس general term یہ والی جو ہے بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے this is the answer question seven دیکھیں بیٹا جی find thirtieth term from the following general term general term دی ہوئی ہے ہم n ki jag put دی a thirty find equal to two اسی طرح آگیا n ki جگہ 30 آگیا سات میں plus one thirty two is sixty sixty plus one sixty one مارے پاس a thirty کا answer کیا آیا sixty one یہاں پہ بھی a thirty find کرتے a thirty equal to three into thirty plus four three three nine ninety آگیا ninety plus four ninety four to a thirty ہمارے پاس کیا آگیا ninety four اس طرح یہاں پہ find کرتے a thirty a thirty equal to five into thirty minus two five کو thirty سے منطلہ کریں one fifty آتا one fifty میں سے minus two کریں گے تو one forty eight is the answer of a thirty ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس last part ہے اس میں بھی ہم نے a thirty find کرنی ہے equal to three divided by two into thirty plus one اب دیکھیں a thirty equal to three thirty two sixty sixty plus one sixty one تو three by sixty one مارے پاس کیا آگی 38 term بیٹا آسان سوال تھے یہ والے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ question number eight start کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈیس سر خیار رکھئے گا اللہ حافظ